اور دولت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں دولت سے کوئی کہے کہ میں دولت سے محبت نہیں کرتا ہوں ایسے بہت کم لوگ ہیں اگر کسی کے پاس دس ہزار کروڑ ہیں اور اسے بیماری آجا ہوئے اور دنیا کے تمام ہاسپٹلز میں جا کر وہ علاج کر رہا ہے اور علاج ہو نہیں رہا ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی مر سکتا ہے کبھی بھی مر سکتا ہے اور اچانک ایک آدمی آ کر کہیں کہ میرے پاس آپ کا علاج ہے لیکن بڑا مہنگا علاج ہے آپ کو دس ہزار کروڑ دینا پڑے گا تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ جس سے پاگلپن تھا اس کو پیسے بنانے کا جنون تھا اس نے اپنے والدین کو ترک کر دیا دوستوں کو دور کر دیا نشا تھا اس کو پیسے بنانے کا وہ سارا پیسہ لیا کر پھیک دے گا اس کے ہاتھ میں میری جان بچا لے تو اب یہاں پیسے عزیز نہیں ہے اس کو اس کی جان عزیز ہے یعنی ہیلتھ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیا تحفے سے ہمیں نوازا ہے جو دس ہزار کروڑ بھی لٹانے کے لیے تیار بندہ ہے اور آج ہم لوگ سہج مند ہیں اور ہم ناشکر گزار ہیں اللہ کا اسی لیے کسی نے کہا کہ if wealth is lost something is lost اگر آپ کی دولت دولت جتنی بھی بنا لیا آپ نے دس ہزار کروڑ بھی بنا لیا آپ نے if wealth is lost اس نے کہا nothing is lost آپ نے کچھ نہیں کھویا ہے مانو کہ آپ دس ہزار کروڑ کے مالک ہیں اور اچانک دس ہزار کروڑ کی چوری ہو گئی ہے بہت محنتوں سے آپ نے بنائی ہے پل بھر میں آپ کی ساری دولت چلے گئی ہے اور کہنے والا کہتا ہے if wealth is lost nothing is lost اور پھر کہہ رہا if health is lost something is lost یعنی آپ نے کچھ کھویا ہے پھر تیسری لائن غور فرمائے if character is lost everything is lost اگر آپ کا character نہیں ہے نا تو پھر آپ نے سب کچھ ہو دیا اس دنیا میں character سب سے بڑی چیز ہیں